مبالغہ یا ذوق کے اندر حد محال کو پہنچا ہوا ہے یا بڑی بعید حد تک پہنچا ہوا ہے یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہیں سننے والا یہ گمان نہ کرے کہ یہ وصف انتہا کو نہیں پہنچا ہوا بلکہ یہ وصف تو کیا ہے موصوف کے اندر انتہا کو پہنچا ہوا ہے اور پھر بتلایا تھا کہ اس کی تین اقسام ہیں تبلیغ اغراق اور غلوب اور ان میں سے تبلیغ اور اغراق مقبول ہیں جبکہ غلوب کی کچھ اقسام مقبول ہیں اور کچھ اقسام کیا ہیں مردود ہیں تبلیغ اس کو کہتے ہیں کہ مدعا جو ہے عقلا بھی ممکن ہو اور عادتا بھی ممکن ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے تبلیغ کہلاتا ہے جیسے شاید نے ذکر کیا تھا کہ میں نے اپنے گھوڑے کو پہ در پہ دو شکاروں کے پیچھے دوڑایا گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے دوڑایا اور پھر بھی اس پر پسینہ نہیں آیا بھئی اور یہ عقلا بھی ممکن ہے اور عادتا بھی ممکن ہے تو یہ تبلیغ اور اگر مبالغہ ممکن ہے ممکن ہے لیکن عادتا ہوتا نہیں ویسا تو اس کو اغراب کہتے ہیں جیسے شاید نے کہا تھا کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا اکرام کرتے ہیں جب وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں اور جب ہم سے دور چلے جاتے ہیں تو بھی ہم کیا کرتے ہیں ہمارے احسانات ختم نہیں ہوتے ہم ان کے پیچھے کیا کرتے ہیں احسانات کو بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں یہ عادتا ممکن عقلن تو ممکن ہے لیکن عادتا ہوتا نہیں ایسا بھئی اور یہ دونوں مقبول ہیں اور یہ دو قسمیں تھیں تیسری قسم ہے غلو کہ نہ عقلن ممکن ہو اور نہ عادتا ممکن ہو چوتھی قسم جو تھی کہ جو عقلن تو ممکن نہ ہو لیکن عادتا ممکن ہو اس کو ذکر نہیں کیا اس لئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز عقلن ممکن نہ ہو اور عادتا ایسا نہیں ہو سکتا تو غلوق جیسے مولانا شاعر کہتا ہے کسی بادشاہ کی تاریخ کرتے ہوئے کہ تو نے محشیقوں کو اتنا ڈرہ دیا ہے کہ ان کے وہ نطفے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ بھی تجھ سے ڈرتے ہیں اب یہ نعقلا ممکن ہے اور نعادتا ممکن ہے اور غلوق کے امی سے مقبول وہ ہے مولانا جس پر کوئی ایسا حرف داخل کر دیا جائے جو اس کو صحت کے قریب کر دے جیسے کہ یقادو کا لفظ ہے قرآن کی ساعت میں یقادو زیدوہا یوزیعو ولو لم تمسسو نارو تو ایک وہ جس میں کوئی ایسا لفظ داخل کر دیں جس کو صحت کے قریب کر دے اور دوسری قسم وہ ہے جس کی اندر عمدہ قسم کی تخییل پائی جائے مولانا مخاطب کے خیال میں کیا کریں اچھا خیال آپ ڈالیں جیسے شاعر کہتا ہے کہ ان گھوڑوں کے پھروں نے جمع دیا شاعر کہتا ہے کہ جنگ یا لڑائی وغیرہ میں اتنے گھوڑے ہم نے دوڑائے اور ایسی جنگ کی کہ اس قدر گرد اڑی کہ وہ گرد فضا میں جم گئی اور اس سے ایک زمین بن گئی اور اس زمین پر اگر آپ عمدہ قسم کے گھوڑے کو دوڑانا چاہیں تو کیا کہ سکتے ہیں دوڑا سکتے ہیں تو دیکھو اب یہ نعاقلا ممکن نعادتا ممکن لیکن کیا ہے ایک اچھے نوع کے تخییل ہے لہٰذا یہ مقبول ہے اور پھر بتلایا تھا کبھی کبھار یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں کوئی ایسا لفظ بھی داخل کیا جاتا ہے جو صحیح کے قریب کر دیتا ہے اور اس میں اچھے اور عمدہ قسم کی تخییل بھی ہوتی ہے جیسے اس شعر کے اندر شاعر کو کہتا ہے کہ مجھے رات بڑی تنیند نہیں آئی اور رات بڑی طویل تھی گزر ہی نہیں رہی تھی تو مجھے یوں گمان ہوتا تھا کہ گویا ستاروں کو کیل لگا کر روک بیا گیا ہے ایک ہی جگہ پر ان میں کیل لگے ہوئے ہیں اور میرے آنکھوں کے پکوٹے جو ہیں وہ پلکوں کے ساتھ ان ستاروں سے باندے ہوئے ہیں تو دیکھو یہاں پر عمدہ قسم کی خیال بھی ہے موجود اور تخییل بھی ہے اور ساتھ ساتھ شاعر نے یخیل کا لحظ بھی بیا دیا کہ مجھے یوں گمان ہوتا ہے یعنی وہ یہ نہیں کر رہا کہ ایسا ہے تو گمان کے لحظ کے ساتھ دونوں جمع ہو گئے عمدہ خیال بھی اور ایسا لحظ بھی جس نے اس کو کس کے قریب کر دیا صحت کے اور اسی طرح وہ مبالغہ بھی مقبول ہے جو مذاق وغیرہ کے طور پر کیا جائے جیسے شاعر نے کہا تھا کہ نشہ تو دراصل میں ہی کرتا ہوں مجھے ہی اتنا شغف وغیرہ ہے شراب سے کہ اگر میں نشہ شراب پینے کا ارادہ کر لوں تو ایک دن پہلے مجھے کیا ہے نشہ چڑ جاتا ہے اور یہ بات بڑی عجیب ہے وَمِنْهُ أَيْمِنَ الْمَعْنَوِيِ الْمَذْحَبُ الْقَلَامِيُ اور قسم معنوی میں سے معنی ایک سنت ہے مذہبِ کلامی مذہبِ کلامی اور وہ کیا ہے کہتے ہیں وہ ہوا اراد و خجت للمطلوب علی طریقہ اہلِ کلامی وہ لانا ہے دلیل کو للمطلوبی مدعا کے لئے علی طریقہ اہلِ کلامی کس طریقے پر اہلِ کلام کے طریقے پر سمجھ میں آیا بھئی دلیل لے کر آنا کس کے لئے مدعا کے لئے کس طریقے پر اہلِ کلام کے طریقے پر بھئی وہ اہلِ کلام طریقہ کیا ہے بھئی بھئی وہ اقیاس وغیرہ کی صورت صغرہ کبرہ ملایا جائے اور اس کے ساتھ کیا نکالا جائے نتیجہ نکالا جائے سیاس اقترانی اور یا ملانا سیاس استثنائی ہوگا جس کے اندر قضیہ شرطیہ ذکر ہوتا ہے اور لیکن کی ذریعے جواب نکالا جاتا ہے سمجھ میں آیا بھئی جیسے آپ کہتے ہیں لوکانت الشمسو طالعاتا سنہارو موجودون ولیکن نہا لیست بھی طالعات دیکھا ولیکن نہا لیست بھی طالعات نتیجہ کیا نکالے گا یا ولیکن نہارا لیست بھی موجود نتیجہ کیا نکالے گا الشمسو لیست بھی طالعات اگر سورج نکلا ہو دن ہوگا لیکن دن تو ہے نہیں نتیجہ کیا نکلا معلومت سورج بھی نہیں نکلا ہوا تو سمجھ میں اقیاس دو طریقے پر ایک قیاس استرانی جس میں صغاہ کبرا ذکر کیا جاتا ہے ایک قیاس استثنائی مولانا قیاس استثنائی میں قضیہ شرطیہ ذکر ہوتا ہے اور لیکن کیا نکالا جاتا ہے نتیجہ نکالا جاتا ہے جیسے ابھی مثال ذکر ہوئی ہے وہ طریقہ ذکر کر رہے ہیں اہلک سلام وہ اینکون بعد تسلیم المقدمات مستلزمتا للمطلوب اور وہ یہ ہے کہ مولانا کے دلیل جو ہے وہ مقدمات کو تسلیم کرنے کے بعد مستلزم ہوتی ہے کس کو مطلوب کو یعنی بھئی مقدمات تسلیم کر لیے جائیں تو کیا نکل آئے گا بھئی مطلوب یعنی دعویٰ ثابت ہو جائے گا نتیجہ نکل آئے بھئی جیسے اگر زمین اور آسمان میں آلہہ ہوتے اللہ کے علاوہ لفصد آتا تو ان دونوں کا نظام فاسد ہو جاتا خراب ہو جاتا بھئی وَاللَّازِمُ وَهُوَ فَسَادُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ بَاطِلُونَ اور لازم وہ تو باطل ہے لازم کیا مارا نا زمین اور آسمان کا فاسد میں فساد کا برپا ہونا یہ تو الباطل ہے بھئی فاسد تو نہیں اس وقت تو نظام تو صحیح چاہ رہا ہے تو لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ خُرُوجُهُمَا عَنِ النِّزَامِ اللَّذِهُمَا عَلَيْهِ اس لیے کہ مراد فاسد سے کیا مراد ہے اس لیے کہ مراد ان دونوں کا نکل جانا ہے اس نظام سے جس پر یہ دونوں ہیں تو یہ وعنی لازم باطلہ ہوا لازم کیا ہے اگر اس میں تعدد آلحہ زیاد اور آلحہ ہوتے زمین اور آسمان میں تو لازم کیا تھا کہ اس کا نظام فاسد ہو جاتا فساد آ جاتا اس میں تو ملزوم یعنی تعدد آلحہ بھی کیا ہوا باطل ہوا معلوم ہوا آلحہ زیادہ نہیں بلکہ ایک خالق ہے سمجھ میں آیا بھئی وَحَذِهِ الْمُلَازَمَةُ مِنَ الْمَشْغُورَاتِ اللَّتِ يُبْتَفَا بِهَا فِي الْخَطَابِيَاتِ اور یہ ملازمت مشکورات میں سے ہے جس پر اکتفاق کیا جاتا ہے خطابیات ذنیات کے اندر ملانا سمجھ میں آیا بھئی خطابی باتیں کن کو کہتے ہیں بھئی جو ذنی ہو یقینی نہ ہو ملانا سمجھ میں آیا خطابی بفتح الحال تو خطابی باتیں سمجھ میں آیا یعنی ان کو حسنِ ذن کی وجہ سے قبول کر لیا جاتا ہے یعنی خطیبوں کی باتیں ملانا خطیبوں کی باتیں کیا ہو کیسی ہوتی ہیں اس نے ذن پر مشتمل ہوتی ہیں بھئی اس قسم کی باتیں عوام پسند کرتے ہیں اور کیا کر لیتے ہیں اس نے ذن کی وجہ سے ان کو قبول کر لیتے ہیں ملانا علامت افتردانی یہ جو دلیل ذکر ہوئی ملانا توحید کی بہت سے قرآنی عدلہ ہیں عقل نقل دلائل تو ہیں قرآنی عدلہ میں سے یہ دلیل ملانا مشہور دلیل ہے توحید کی اور یہ برہان تمانع کہلاتی ہے برہان تمانع تمانع کا معنی ہے تخالف 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 اور اس میں تمام منطقی اور فلسفی اصولوں کی رعائت رکھی گئی ہے اور قطعی دلائل میں سے ہے ملانا یقین کا فائدہ دیتی ہے یقین یقین کا فائدہ دیتی ہے اس لئے کہ اس کائنات میں اگر دو آلحہ ہوتے تو تمانع ممکن تھا تخالف ممکن تھا ملانا ان کا آپس میں مثلا ایک خدا کہتا میں زید کو سکون دیتا ہوں ایک خدا کہتا میں زید کو حرکت دیتا ہوں اور برہان کے لئے امکان ہی کافی ہے امکان ہی کافی ہے امکان تخالف تھا اور ملانا دو شفتیں ہوئیں دو صورتیں بن گئیں ملانا یا دونوں باتیں پائی جائیں گی یا ایک بات پائی جائے گی ایک خدا کیا کہتا ہے سکون دیتا ہوں دوسرا یا تو یہ دونوں باتیں پائی جائے گی یا دونوں میں سے ایک پائی جائے گی اور دونوں صورتوں میں محال لازم آتا ہے دونوں باتیں پائی جائیں تو یہ محال ہے اس لئے کہ اجتماعی زدین ہے زید ایک ہی وقت میں متحرک بھی ہو اور ساکن بھی ہو ایسا ہو سکتا ہے نہیں تو یہ محال لازم آئے گا دوسرے صورت کہ اے زید میں صرف حرکت پائی جائے یا صرف کیا پائی جائے سکون پائی جائے تو اس صورت میں ایک خدا کی مراد تو پائی گئی دوسرے کی مراد نہیں پائی گئی اور جس کی مراد نہیں پائی گئی ملم ہو وہ آجز ہوا کیا ہوا آجز ہوا اور آجز ہونا خدوث کی علامت ہے مالانا اور خدوث اللہ کے حق میں محال ہے معبود اور الہ کے حق میں خدوث کیا ہے محال ہے اور یہ محال کس سے لازم آیا تھا تعدد آلہہ سے کس سے لازم آیا محال دونوں صورتوں میں ملانا محال لازم آ رہا ہے اور یہ کس سے لازم آ رہا ہے تعدد آلہہ سے لازم آ رہا ہے معلوم ہوا تعدد آلہہ بھی باطل اور محال ہے سمجھ میں آیا بھئی معلوم ہوا ہمارا مدعہ ثابت ہوا کہ خدا ایک ہے مالانا معبود ایک ہے دلیل سمجھ میں آئی بھئی یہ برہانِ تمانو ہے برہانِ تمانو اعتراض ہوتا ہے بھئی کہ بھئی ممکن ہے کہ بھئی وہ آلیہہ زیادہ ہوں اور آپ اس میں جھگڑا ہی نہ کریں بھئی آپس میں جھگڑا ہی نہ کریں تو آپ کی ساری دلیل ختم ہوئی ابھی جو آپ نے ذکر کی تو آلیہہ کا تعدد بھی آیا اور واپس میں جھگڑا بھی تو آپ کی تو تمانو سارے ختم ہوا جواب مالانا ہم نے بلفیل کی بات ہی کب کیا امکان ہے یا نہیں امکان تو کھ بھی ہے چاہے بلفیل نہ کریں اور دلیل کے لیے اس دلیل کے لیے امکان ہی کافی ہے تو دراصل یہ کلام پورا استر دلیل استر بنے گی مالانا لَوْ کَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا وَلَكِنَّ الْفَسَادَ مُنْتَفِنَ لَوْ آیا وَالَنَا لَوْ بَيْلَوْ لَوْ آتا ہے انتفاع اول کے لیے بسبب انتفاع ثانی کے لَوْ کس لیے آتا ہے؟ انتفاع اول کے لیے بسبب انتفاع یہ اول منتفاع ہے کیوں؟ اس لیے کہ ثانی تو ثانی یہاں کیا ہے؟ لَفَسَدَتَا یہ منتفاع ہے فَسَاد تم معلوم ہو تَعْتُدِ آلِحَ بھی کیا ہے؟ منتفاع ہے سمجھ میں آیا بھئی؟ عجیب آپ کو بات بتلا ہوں لَوْ لَوْ کے بارے میں ذابطہ چھٹی صدی عیسمی تک چھٹی صدی تک چھٹی صدی حجری تک یہ بات مسلم تھی مولانا کہ لَوْ انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے بسبب انتفاع اول کے کیا بات مسلم تھی؟ انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے بسبب انتفاع اول کے تمام نحوی اس پر متفق تھے اور سب نے اسی کو ذکر کیا تھا یہاں تک کہ چھٹی صدی حجری میں علامہ ابن حاجب کا دور آیا مولانا اور انہوں نے بڑے بڑے قوی اعتراضات کیے ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا مولانا انہوں نے آ کر وہ فرمانے لگے اس کا حق سوئے کہتے ہیں لَوْ انتفاع ثانی بسبب اول کے لیے نہیں بلکہ لَوْ آتا ہے انتفاع اول کے لیے بسبب انتفاع ثانی کے لیے اس لیے کہ اول تو ملزوم ہے اور ثانی کیا ہے لازم ہے اور ملزوم کی لفی سے لازم کی نفی ضروری نہیں اس لیے کہ کبھی لازم عام ہوتا ہے مولانا سورج کے ساتھ روشنی لازم ہے لیکن کیا سورج کے نہ ہونے سے روشنی نہیں ہوگی بلکہ اس کے علاوہ بھی بجلی کی روشنی چراف کی روشنی ممکن ہے تو روشنی لازم تو ہے سورج کے ساتھ یہ لگے لیکن یہ لازم عام ہے تو کبھی لازم عام ہوتا ہے تو ملزوم کی نفی سے لازم کی نفی نہیں ہاں لازم کی نفی سے کیا ہوتی ہے ملزوم کے سمجھ میں آیا بھئی کس طرح تھی بات پر تو روشنی نہیں ہے تو سورج بھی نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا سورج تو ہو اور روشنی نہ ہو تو لازم کی نفی سے ملزوم کی نفیہ ہوگی لیکن ملزوم کی نفی سے لازم کی نفیہ ہونا یہ ضروری کبھی ہوگی کبھی نہیں تو یہ اللہ کی بات آئی اس نے ذکر کیا بھئی اللہ تو یہاں کلام یوں ہے مولانا لَوْقَانَ فِيهِمَا آلِحَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا وَلَكِنَّ الْفَسَادَ مُنْتَفِن لیکن فساد تو کیا ہے مُنْتَفِی ہے يُنتِجُ تَعْدُدُ الْآلِحَةِ مُنْتَفِن آلِحَةَ کا تَعْدُد بھی کیا ہے مُنْتَفِی ہے مَعْلُمْ ہوا تَعْدُدِ آلِحَةَ نہیں الہ ایک ہی ہے سمجھ میں آئی بھئی بات علامت افتازانی فرماتے ہیں وَحَذِهِ الْمُلَازَمَتُ مِنَ الْمَشْهُورَاتِ الَّتِي يُتَفَابِحَ فِي الْخَطَابِيَاتِ یہ ملازمت مشہورات میں سے ہے جس پر اکتفاق کیا جاتا ہے خطابیات میں دون القطعیات المعتبرت فِي البرحانیات مولان نہ کہ یہ یقینیات میں سے ہے جن کا اعتبار کیا جاتا ہے برحانیات میں یاد رکھو مولانا سیاس اگر مرقب ہو مقدمات قطعیہ یقینیہ سے تو اس کو برحانی کہتے ہیں اور اگر وہ مرقب ہو ذنی مقدمات سے تو پھر اس کو خطابی کہتے ہیں سیاس کس کو کہتے ہیں مولانا سیاس میں اگر موقع سے مرقب ہو قطعی مقدمات سے مرقب ہو یقینی مقدمات سے مرقب ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے گرحانی اور اگر وہ ذنی مقدمات سے مرقب ہو تو کیا کہلاتا ہے خطابی کہلاتا ہے علامت افتادانی فرماتے ہیں مشہور راعت میں سے ہے اور خطابی ہے مولانا خطابیات میں سے ہے ظنی ظنیات میں سے ہے مولانا اس دلیل کے مقدمات کیا ہیں یہ جو برحان تمانو ذکر ہوا مولانا اس کو کہہ رہے ہیں علامت افتادانی کے خطابی قیاس میں سے ہے یعنی ظن کا فائدہ دیتا ہے یقین کا فائدہ نہیں دیتا بھئی علماء نے علامت افتادانی پا کہ اس قول پر شدید تنخید کی ہے کہ علامت افتادانی اس کو ظنی قرار دے رہے ہیں یعنی یہ کھیل والی بات ہے مولانا کوئی پختہ بات تقریر والی بات ہے جس کو عوام اور عام لوگ قبول کر لیتے ہیں ایک حسن زن کی وجہ سے تو علماء نے بڑی تنخید کی کہ علامت افتادانی نے ہماری بڑی مضبوط دلیل اس کو کیا کر دیا خراب کر دیا اور جوابات دیئے ہیں اور رد کیا ہے سمجھ میں آیا میں نے آپ کو بتلایا بھئی کہ یہ دلیل کیا ہے یہ برہانیات میں سے ہے اور یہ اس میں تمام منطقی اور فلسفی اصولوں کی رعائے ترکھی گئی ہے بھئی لہذا علامت افتادانی کا اس کو خطا بھی کہنا مارانا مردود ہے سمجھ میں آیا بھئی یہ مشہور دلائے برہان تمانو کہلاتی ہے تفصیل آپ پڑھیں گے شراخائد کے اندر جہاں تفصیلی بحث اس پر آئے گی سمجھ میں آیا بھئی مذہب کلامی کس کو کہتے ہیں دلیل کو ذکر کرنا کس لیے مدعہ کو ثابت کرنے کے لیے بھئی مدعہ ثابت کرنے کے لیے کیا ذکر کی جاتی ہے دلیل ذکر کی جاتی ہے اور یہ جو مذہب کلامی ذکر ہو رہا ہے مارانا اس کے اندر دلیل کا بلفیل ہونا اس کے ارکان کا ہونا ضروری نہیں صغرہ ہو کبرہ ہو نتیجہ ہو یہ ضروری نہیں بلکہ بلقوہ یہ دلیل پر دلیل ہو تو پھر بھی یہ کیا ہے صحیح ہے یعنی اس سے دلیل مفہوم ہو رہی ہے مارانا کیا ہے مفہوم ہو رہی ہے اس پر یہ دلالت کر رہا ہے کلام اس کے اور اس کلام کی مدد سے اب ممکن ہے صغرہ کبرہ بنایا جائے اور کیا کیا جائے نتیجہ نکال لیا جائے جیسے شاعر آگے آنے والے مارانا اشاعر کے اندر بھئی شاعر کہتا ہے کسی ایک بادشاہ کی تعریف دو بادشاہ تھے کسی ایک علاقے میں ایک دوسرا دوسرے علاقے میں اور ان دونوں میں آپس میں دشمنی تھی شاعر ایک بادشاہ کے پاس جاتا تھا تعریف وغیرہ کرتا تھا ایک مرتبہ کسی نے بادشاہ سے شکایت کی کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ آپ کی تعریف کرتا ہے آپ سے مال لے جاتا ہے حالانکہ یہ تو آپ کا دشمن ہے آپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے یہ آپ کے مخالف بادشاہ کے پاس بھی جاتا ہے ان کے پاس ان کی تعریف کرتا ہے آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے اور تو شاعر آیا تو بادشاہ اسے ناراض ہوا تو شاعر اشعار میں کہتا ہے قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے جو ہے اگر دوسرے بادشاہ کی تعریف کی ہے تو آپ سے میں نے کوئی خیانت نہیں کی آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کی آپ سے میں نے کوئی دشمن ہی نہیں کی بلکہ بات یہ کہ میں غریب آتنی ہوں میں ان لوگوں کے پاس جاتا ہوں وہ میرا بڑا احسان کرتے ہیں میرے ساتھ احسان کرتے ہیں عزت و اکرام کرتے ہیں مجھے خوب مال دولت دیتے ہیں اور جس کے جس کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے وہ یقیناً اس کی کیا کرتا ہے تاریخ کرتا ہے تو میں بھی ان کی تاریخ کرتا ہوں ان کی مزہ کے اندر اشعار کہتا ہوں اور اس کے اندر کوئی ایسی ایسی بات نہیں جسے غلط قرار دیا جائے جیسے اے بادشاہ آپ ہیں کی کرتے ہیں ان کو مال بغیرہ دیتے ہیں آپ احسان کرتے ہیں تو وہ آپ کی تاریخ کرتے ہیں آپ مجھے بتلائیے کیا آپ کا اور ان کا یہ عمل ٹھیک ہے اگر یہ عمل ٹھیک ہے تو پھر یقیناً میرا عمل بھی ٹھیک ہے وہ میرے ساتھ احسان کرتے ہیں یہ آپ کے ساتھ آپ ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو یہ آپ کی مدہ کرتے ہیں وہ میرے ساتھ احسان کرتے ہیں تو میں ان کی بھی مدہ کرتا ہوں ہاں آپ سے دشمنی نہیں کرتا آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا وَقَوْلُهُ شَيْرٌ حَلَفْتُ فَلَمْ اَتْرُكْ لِنَفْسِ ایک رہ بطن میں نے قسم اٹھا لی ہے پس نہیں میں نے چھوڑا آپ کے نفس کے لیے رہ بطن اے شک کن کوئی شک بھئی اے بادشاہ میں نے قسم اٹھا لی ہے اور آپ کے لیے اب کسی قسم کا کوئی شک رہنے نہیں دیا وَلَيْسَ بَرَىٰ اللَّهِ لِلْمَرْءِ مَطْلَبُ اور اللہ کے علاوہ انسان کے لیے کوئی اور مت جائے مطلب یعنی مقصد نہیں ہے اللہ کی ذات ہی مقصود ہے اللہ کی ذات صد سے عظیم ہے اور جب میں نے اللہ کی ذات کی قسم اٹھا لی ہے تو آپ اور کوئی قسم سمجھ میں آیا اور کیا کہا جائے اس کے بعد کسی اور کی بات کے ذریعے صدق کو طلب کرنے کی اب گنجائش نہیں رہی فَكَيْفَ يَحْلِفُ بِهِ قَاظِبًا تو اللہ کی ذات سب سے عظیم ہے اس سے آگے کوئی اور مقصد نہیں انسان کا تو کیسے اس کے ساتھ جھوٹی قسم اٹھا سکتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ لَإِن كُنْتَا لَإِن كُنْتَا اس میں بتلایا عَلَّامُ لِطَوْتِ عَدِ الْقَسَمِ کس لیے ہے یہ قسم کے یعنی یہ دلالت کر رہا ہے قسم محضوب پر لَإِن كُنْتَا قَدْ بُلِّغْتَانِ خَيَانَةً اے بادشاہ اگر تُو جو ہے تحقیق پہنچایا گیا ہے میری طرف سے خیانت بھئی یعنی تجھے میری طرف سے کیا پہنچائی گئی خیانت کی خبریں پہنچائی گئی دشمنے کی لَمُبْلِغُكَ اللَّامُ جَوَابُ الْقَسَمِ یہ اللام کیا ہے جواب قسم ہے لَمُبْلِغُكَ وَاشِ اَغَشُّ مِنْ اَغَشُّوْتِ وَاَكْزَبُوْتِ البتہ تجھے پہنچانے والا چغل خور جو ہے اَغَشُوْوْوُوْ زیادہ خائن ہے سب سے زیادہ چغل خوری خیانت کرنے والوں میں سب سے بڑا خائن ہے وَاَكْزَبُوا مِنْ كُلِّ قَاظِبِنُ اور جھوٹ بولنے والوں میں سے سب سے بڑا جھوٹا ہے تو اَغَشُوْمِنْ كُلِّ غَاشِنُ ہوگا بھئی اَكْزَبُوا مِنْ كُلِّ قَاظِبِنُ تو تجھے پہنچانے والا جو چغل خور ہے یہ کیسے ہے غشہ سے ہے اذا خانہ جب کوئی آدمی خیانت کرے تو کیا کہتے ہیں غشہ تو کہتے ہیں وہ سب سے بڑا خیانت کرنے والا خیانت کرنے والوں میں سے بڑا خیانت کرنے والا ہے اور جھوٹ بولنے والوں میں سے بڑا جھوٹا ہے لیکن میں ایک شخص ہوں لی جانبم من الارضی میرے لئے زمین کی ایک جانب ہے ایسی جانب ہے فی ہے فی ذالکل جانب جانبی مسترادن اس جانب کے اندر میرے لئے کیا ہے مسترادن بھئی رزق طلب کرنے کی جگہ ہے یعنی اس طرح میں رزق طلب کرنے کی لئے جاتا ہوں اے موزع طلب الرز کی من رادل کلا رادل کلا جانور کا گھاس کو تلاش کرنا بھئی جانور کا گھاس کو گھاس تلاش کرنا تو یہ مستراد اس کے اندر مادہ کیا ہے مالا نارادہ یا رودو ہے وَمَذْحَبُونَ اَيْمَوْزِعُ الزَّحَابِ زَحَابِ لِلْحَاجَاتِتْ اُن میں میرے رزق تلاش کرنے کی جگہ ہے وہاں مارے رزق تلاش کرنے کی لئے جاتا ہوں وَمَذْحَبُونَ اَيْمَوْزِعُ الزَّحَابِ لِلْحَاجَاتِتْ اُحَقْ كَمُ فِي أَمْوَالِهِمْ میں حاکم بنایا جاتا ہوں ان کے مالوں میں یعنی مجھے حاکم بنا دیتے ہیں اَتَصَرَّفُ فِيهَا تَصَرَّفُ کرتا ہوں جیسا بھی اس میں چاہتا ہوں جتنا چاہتا ہوں لے لیتا ہوں وَأُقَرَّبُوا اور مجھے کیا کیا جاتا ہے قریب کیا جاتا ہے یعنی عزت دی جاتی ہے عِندہم ان کے نظر وَأُصَيِّرُ رَفِعَ الْمَرْتَبَةِ اور کیا کیا جاتا ہوں بلند مرتبے والا بنایا جاتا ہوں قفیہ علی کا جیسے کہ تُو کرتا ہے اِقَمَا تَفْعَلُوا اَنتَ فِي قَوْمٍ ایسی قوم کے اندر عَرَاقَ اَسْتَنَاتَا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں تجھے تُو نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے اِسْتَنَاتَا ہُمْ اَحْسَنْتَا جیسے کہ میں دیکھتا ہوں تُو نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے احسان کیا ہے فَلَمْتَرَهُمْ فِي مَدْحِهِمْ لَقَ اَزْنَبُ فَلَمْتَرَا بس تُو نہیں دیکھتا ہوں ان کو فِي مَدْحِهِمْ لَقَ وہ جو تیری مدہ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بس وہ جو تیری مدہ کرتے ہیں تُو نہیں دیکھتا ان میں اَزْنَبُ کہ انہوں نے کیا کیا ہے گناہ کیا ہے وہ تیری مدہ کرتے ہیں کیا تُو اس کو گناہ سمجھتا ہے تُو یقیناً اس کو گناہ نہیں سمجھتا کیونکہ تُو نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے تو وہ بھی تیری مدہ کرتے ہیں اور ان کی مدہ کو تُو کوئی گناہ نہیں سمجھتا تو میری ان کی مدہ کرنا بھی گناہ نہیں اَلَا تُعَاتِ ابنِ عَلَىٰ مَتْحِ آلِ جَفْنَا تَایا بادشاہ مجھے آلِ جَفْنَا کی مدہ پر کیا نہ کر مجھ سے ناراض نہ ہو بھئے یا ملامت نہ کر یا مجھ سے ناراض نہ ہو الْمُحْسِنِينَ إِلَيَّا وہ آلِ جَفْنَا جو احسان کرنے والے ہیں میرے ساتھ الْمُعِمِينَ عَلَيَّا مجھے ان نعمتیں دینے والے ہیں کَمَا لَا تُعَاتِ بُو قَوْمًا جیسے کہ تو عطاب ناراضگی نہیں کرتا ایسی قوم بَرْ اَخْسَنْتَ إِلَيْهِنَ جن کے ساتھ تُنہِ احسان کیا ہے فَمَدَحُوْ قَرْتُ وہ تیری مدہ کرتے ہیں وہ تیری کیا کرتے ہیں مدہ وَحَاذِهِ الْحُجَّةُ عَلَىٰ تَرِيقِ تَمْثِيل اور یہ دلیل جو ہے تمثیل کے طریقے پر ہے کس طریقے پر تمثیل کہتے ہیں ایک جوزی سے دوسری جوزی پر استدلال کرنا ایک جوزی سے کیا کرنا دوسری جوزی پر استدلال کرنا ایک ہوتا ہے قائدہ کلیہ سے جوزی پر استدلال کرنا وہ برحان میں ہوگا اور ایک جوزی سے دوسری جوزی پر استدلال کرنا یہ تمثیل کے اندر ہوگا اللَّذِ تُسَمِّهِ الْفُقَحَا اُسِعَاتَان جس کو فقحا کیا کہتے ہیں خیاس کہتے ہیں بھائی فقہ میں عموماً آپ یہی دیکھتے ہیں مولانا ایک جوزی سے دوسری جوزی کا حکم معلوم کیا جاتا ہے مثلاً ہیروائن کا حکم معلوم کرنا ہے آپ کس پر خیاس کریں گے اس کو شراب پر تو شراب بھی ایک جوزی ہیروائن بھی ایک جوزی تو ایک جوزی کے ذریعے کیا کیا ہے دوسری جوزی کا حکم وَيُمْكِنُ الرَّدُّهُ الٰى صورتِ خیاسِ یہی ابات ذکر کر رہے ہیں علامت ابتدانی بھائی بلکھیل دیکھو موجود نہیں ہے قیاس صغرہ کبرہ اور نتیجہ اشعار میں موجود نہیں لیکن بلقوہ موجود ہے آپ اس کو اب لٹا سکتے ہیں خود دلیل بنا سکتے ہیں دیکھو دلیل یہ بنے گی قیاس استثنائی کی اَيْ لَوْكَانَ مَدْحِيلِ آلِ جَفْنَةَ زَمْبًا لَكَانَ اگر میرا آلِ جَفْنَةَ کی تعریف کرنا گناہ ہے لَكَانَ مَتْحُ ذَلِكَ الْقَوْمِ لَكَ عَيْزَنْ زَمْبًا تو اس قوم کا آپ کی مدہ کرنا یہ بھی کیا ہے گناہ ہے وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ اور لازم تو باطل ہے یعنی اس قوم کا آپ کی مدہ کا گناہ ہو یہ تو کیا ہے باطل ہے فَقَزَلْ مَلْزُومُ تو مَلْزُوم یعنی میرا آلِ جَفْنَةَ کی مدہ کرنا بھی اس کا گناہ ہونا بھی باطل ہے بس مانا حالاق المرام اللہ اعلم بھی حضرت بس اللہ